اسلام علیکم گائز میں نے مزا شاید صدیقہ ای ہوپ یا ڈوئنگ فائن اور آج ہم ابھی ہم لوگ کر رہے ہیں بورڈر لینڈ پرسنیلٹی ڈیسورڈر بورڈر لینڈ پرسنیلٹی ڈیسورڈر پارٹ ون میں میں نے ڈسکس کی ہے اس کی ڈیفینیشن وہ کیا ہے اس کی تھوڑی بوت کنڈیشن وغیرہ اس کے پورا ایک ہم نے پرسنیلٹی ڈرو کی وہ کیسی ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے یہ سب اب ہم لوگ کر رہے ہیں کہ ڈی ایس ایم فائیو کے اکورڈنگ کیا ہے وہ ڈی ایس ایم فائیو اس کو کیسے ڈرو کر رہا ہے اس کا کرائیٹیریا اس کو کہاں پہ رکھ رہا ہے تو اس سے پہلے ہم کرائیٹیریا ڈسکس کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹا سا اورویو دے دیتی ہوں اگر آپ نے پارٹ ون نہیں دیکھا ویسے دیکھ لیں زیادہ آپ کے لئے اچھا ہوگا اب ہم پارٹ ون میں ہم نے یہ دیکھا کہ اس میں کچھ افیکٹیف سپٹمز ہوتے ہیں افیکٹیف سپٹمز ہوتے ہیں کہ لوگ مجھے اکیلا چھوڑ دیں گے اس چیز کا ڈر رہتا ہے ایموشنلی انسٹیبل ہوتے ہیں مور سوئنگ زون لوگوں میں ہوتے ہیں اور خالی پن وہ لوگ فیل کرتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس کے پر سے بے ویرز دیکھے کہ وہ لوگ پل میں تولہ پل میں ماشر ٹائپ ہوتے ہیں کبھی بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں کسی بھی چیز کا چھوٹی سی بات کا بہت بڑھا ریاکشن دے سکتے ہیں اور انسٹیبل ریلیشنشپس ہوتے ہیں ایکسپلوزیو اینگرز ہوتے ہیں ان لوگوں کے اپنے آپ کو بھی ہم پہنچاتے ہیں اور دوسروں کو بھی پہنچا سکتے ہیں اور سوسائیڈ وغیرہ بھی سوسائیڈل ایڈیشنز بھی ہو سکتے ہیں یہاں اٹیمپس لیکن سوسائیڈل اٹیمپس جن سے اگر ان لوگوں میں ہوں گی تو وہ لوگ فیک ہوں گی ٹھیک ہے ملینگنگ ٹائپ کہ وہ ان لوگوں کا ارادہ سوسائیڈ کا نہیں ہوگا لیکن میبھی وہ زیادہ اوور ایکسپلوزیو اینگرز میں زیادہ اپنے آپ کو نوپسان پہنچا جائیں لوزنگ کنیکشن ویڈ ریل آئیٹی آف اینڈ ریسپونس تو سیٹریس کے سیٹریس وہ لوگ برداشت نہیں کر پاتے اور کافی ایکسٹریم ریاکشن اس چیز کو دے لیتے ہیں اور ان لوگوں کی سیلف ایڈنٹی بھی انسٹیبل ہوتی ہے اور شکی مزاج اس کے علاوہ اگر ہم ڈی ایس ایم فائف کے ڈی ایس ایم فائف کے ڈی ایس ایم فائف کرائیٹیریہ دیکھیں تو اس میں ہم لوگ یہ چیز دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کے انٹرپرسنل ریلیشنشپس انسٹیبل ہیں سیلف ایمیج انسٹیبل افیکس افیکس میں تو مورس وغیرہ فیلنگ ریسپونس وغیرہ افیکس ہوتے ہیں ایموشنل ریسپونس وہ کیاں وہ انسٹیبل ہے خوش ہیں خوش ہیں غصہ رونہ ہر افیکس سے ان کا انپلسیوٹی کے ساتھ کنیکٹیڈ ہے اس کے بعد یہ کم سے کم پانچ اور پانچ سے زیادہ ہو سکتے ہیں یہ جو ابھی ہم آگے دزکس کریں گے فرانٹیک ایفرز فرانٹیک ایفرز ہوتے ہیں جنونی کسی چیز کے حد سے زیادہ چاہ اور حد سے زیادہ کوشش جنونی ہو کے وہ چیز کرنا فرانٹیک ایفرز کہ یہ چیز کے کہ لوگ مجھے اکیلا چھوڑ دیں گے یا لوگ مجھے اکیلا چھوڑ رہے ہیں اس چیز کے جنون میں وہ بہت زیادہ کوشش کرے گا امپلسیو سی سٹریس ریسپونسز میں نہیں تم لوگ تو مجھے اکیلا میں اس کو یہ کہوں گی آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیئے تھا آپ نے غلط بات بولیا اگر میں فرسپونس ایسے اس کو بولوں گی وہ غصے سے آنگ بولا تم لوگ مجھے کلا چھوڑنا چاہتے ہیں مجھے غلط کہنا چاہتے ہیں تم لوگ ایسے کرتے ہیں تم لوگ مجھے پیچھے رکھنا چاہتے ہیں تم لوگ چاہتے ہی نہیں تم لوگوں کو تو میں غلطی لگتا ہوں ایسے بول بول کے اپنی چیزیں پھارنے اپنے کپڑے پھارنے پھونے گئے اپنے آپ کو دواروں میں مطبق کے سر مانے لگ جانا اپنے آپ کو نقصان پہنچانے لگ جانا کہ میں ہی برا ہوں میں ہی غلط ہوں ایسے ہے ویسے ہے کہ تم لوگ تو چاہتے نہیں ہو کہ میں تم لوگوں کے ساتھ رہوں کیونکہ میں برا ہوں تم لوگ مجھے برا سمجھتے ہو ایک یہ چیز کی ایک امیجنٹ یا ریل ابینڈمنٹ اب یہاں پہ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ میں بھی اس کے لوگ اس کو اصل میں اکیلا چھونا چاہ رہے ہوں تو اس لئے یہاں پہ ریل کی بھی بات کی گئی ہے تو اس کے لئے وہ سوسائیڈ نہیں کریں گے لیکن سیلف ملٹی لیٹنگ بہیوئر کورڈ ان کرائیٹیریا فائف میں ہم وہ دیکھ رہیں گے آگے سوسائیڈل اینڈ سیلف ملٹی لیٹنگ بہیوئرزوں سے وہ کرائیٹیریا فائف میں ہم اس کو دیٹیل میں رسکس کریں گے پیٹنرز آف انسٹیبل ریلیشنشپس ہیں ایکسٹریم اور آئیڈیشن اینڈ ڈیویشن کے مطبکہ ان لوگوں وہ کسی چیز کو بہت زیادہ آئیڈالائز کر سکتے ہیں اور کسی چیز کو بہت زیادہ ڈیویلیو کر سکتے ہیں اور ان کے اسی وجہ سے انٹر پرسنی ریلیشنشپس جن سے وہ آنسٹیبل ہوتے ہیں کہ ایک ریلیشنشپ کو وہ بہت زیادہ آئیڈالائز کر کے چاہتے ہیں کہ ہماری بھی ریلیشنشپ ایسے ہو اس لئے وہ اپنا ریلیشنشپ ڈی ویلیو کر رہے ہیں یا وہ اپنے ایڈ گیت کے لوگوں کو بہت زیادہ ڈی ویلیو کرنے لگ جاتے ہیں یا وہ اپنے ایڈ گیت کے لوگوں کو بہت زیادہ آئیڈیلائز کرنے کے تم تو یہ ہو تم تو وہ تم لوگ ایسے ہیلنی نہیں سکتے ایسے نہیں ہو سکتا اور جب اس کے وہ آئیڈیلائز پارٹنر جو ان سے ہے اس کی طرف سے اس اس کو ذرا سے انسکیورٹی ملتی ہے یا ذرا سے سٹنک بھی ملتا ہے کہ اچھا وہ انٹرسٹی نہیں ہے پھر وہ ایمپلسیب بہیور شو کرتا ہے یا کرتی ہے اور اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے اگلے کو بھی اور بہت زیادہ کوئی تماشا اور ایکسپلوزیو اینگر شو کر سکتی ہے اس کے بعد پھر ہم بات کرتے ہیں ایڈینٹری ڈسٹیبنس کی وہی چیز کہ اس کی انسٹیبل سیلس فیمیج ہے وہ کبھی کہے گی کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں یا کہے گا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں مجھے کچھ بھی نہیں سمجھا جاتا میں غلط میں ایسا میں ویسا میں یہ میں وہ اور کبھی وہ کہے گا میں بہت ہی کوئی اچھا ہوں لیکن مجھے لوگ ان اچھے ملے میں ایسا تھا مجھے ایسا بنا دیا میں یہ تھا مجھے یہ بنا دیا مطلب تم لوگوں نے مجھے خراب کر دیا تم لوگوں نے مجھے غلط کیا میں تو صحیح تھا اس طرح کرتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انپلسیویٹی کے ایک بہت زیادہ ایکسٹریم ریاکشن انپلسیو ریاکشن ہو ایکٹلیس دو جگہوں پہ جہاں پہ اس نے اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچایا ہو سپینڈنگ کے ان چیزوں پہ خرچ کرنے والا سیکس میں سبسٹانس ابیوس میں ریکلس ٹرائیونگ میں بینج ایٹنگ ان بیہیورس میں انپلسیویٹی ہو جہاں پہ وہ اس کے خود کے لئے نقصان تھے ہو اتنی زیادہ امپلسیویٹی ہو اب یہاں پہ بھی سوسائیڈل اور سیلس مینٹی لیٹنگ میوٹی لیٹنگ بیہیورس جو ان سے ہیں وہ نہیں ہوں گے اب ہم بات کرتے ہیں اسی سوسائیڈل بیہیورس کی جسٹرز کی سیلس ملٹی لیٹنگ بیہیورس کی تو وہ کیا ہے کہ وہ بار بار ویسے بیہیورس کر رہے ہیں اب یہاں پہ ایٹیبلیٹی اور اگریسیویرنس آئے گی کہ لوگوں کے ساتھ مار پیٹ کرنا لوگوں کے ساتھ لڑنا یہ سب ہوگا ایٹیبل ہوگی چرچری پرسنیلٹی ہوگی بات بات پہ گصہ آنے والی ہوگی اور اس کے بعد وہ سوسائیڈل بیہیورس ہوں گے سوسائیڈل تھریڈز ہوں گے یا سوسائیڈل جسٹرز ہوں گے ٹھیک ہے کہ میں سوسائیڈ کرنے لگی ہوں میں سوسائیڈ کر رہی ہوں یا پھر اپنے مذہب کے گلہ خود کا گھونٹنے لگ جانا اس طرح کے اور سیلف ملٹی لیٹنگ بیہیورس ہوتے ہیں کہ جیسے اپنے آپ کو کٹ لگانا اپنے آپ کو سوئیاں چب ہونا اپنے مذہب زیادہ ساری مرچے کھا لینا اس طرح کا بیہیورس کے جو اس کے لیے عذیتناک ہو عذیتناک بیہیورس کو سیلف ملٹی لیٹنگ بیہیورس کہتے ہیں ٹھیک ہے ملٹی لیٹنگ بیہیورس تو اس طرح کی چیزیں اگر وہ کرے گی تو پھر ہم یہ کرائٹیریا فائف اس کا میٹ کر جائے گا اس کے بعد ہم کرائٹیریا سیون میں بات کرتے ہیں افیکٹیو انسٹیبلیٹی کی دیو ٹو مارکڈ ریاکٹیویٹی آف موڈز کہ اپنے موڈز کی وجہ سے کبھی وہ انٹنس ڈیفورک موڈ ہے کبھی ایریٹیبلیٹی موڈ ہے کبھی وہ زیادہ بہت زیادہ انشیس ہے لاسٹنگ آفیو آرز کہ میں بھی فیو ڈیز رہ سکتے ہیں چند گھنٹے سے یا فیو ڈیز تک کہ زیادہ عرصہ یہ نہیں رہیں گے مطلب کہ ہم جب بات کرتے ہیں دیپریشن کی تو ہم تب بات کرتے ہیں کہ اچھا ڈیسفورک موڈ جا رہا ہے اس کا تقریباً تین ہفتے تین مہینے مطلب کہ چھے مہینے اس طرح ہم دیپریشن میں بات کرتے ہیں لیکن یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ چند دن بس کہ اس پہ خونک فیلنگ آف ایمٹینیس ہوگی ہم نے پیچھے بات کی ہم بات کرتے ہیں ایمٹینیس اس لئے کیونکہ ایک چیز ہوتی ہے اپنی چیزوں کو ایکچیفمنٹ کہ میں نے یہ کیا میں نے ایسے کیا میں نے ایسے کیا یہ چیز فیل کرنے کی بات جب وہ بندہ فیل کرتا ہے وہ اپنے آپ کو ویلیو دیتا ہے اور اس میں اپنے کچھ ویون ہوتے ہیں اپنے کچھ اپنے اپنے ہوتے ہیں کرتے ہیں کیونکہ یہ تو ایمپلسیوٹی میں جو بھی فیل ہو جو بھی کچھ بھی چل رہا ہو کر گزرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ان اپروپریئیٹ ان انٹینس اینگر اور ڈیفیکلٹ ان کنٹرولنگ ان اینگر فریکونٹ ڈسپلی آف ٹیمپر کانسٹنٹ اینگر ریکرن فیزیکل فائٹس یہ سب کچھ ہی ہوگا کہ لڑنا مرنا ان کا یہی ہے کہ اپنا بہت زیادہ غصہ اپنے آپ کو غصے پہ اپنے غصے پہ کابو نہیں رکھ پانا اور بہت ہی کوئی انپروپر اور ہر وقت غصہ رہنا اور بار بار ان لوگوں کی فیزیکل فائٹس ہونا اور بار بار اپنے چیزوں کو طور پھوڑ کے اپنے غصے کا ڈسپلی کرنا کہ مجھے غصہ آ رہا ہے اور دکھانا چیزوں کو طور طور کے چیزیں پھینک پھینکے ٹرانسٹنٹ سیٹریس ریلیٹڈ پیرانویٹ ایڈیشنز اور سویر ڈیسوسیٹیف سپٹمز کس میں سویر ڈیسوسیٹیف سپٹمز بھی آ سکتے ہیں ڈیسوسیٹیف سپٹمز کس طرح کے ڈی پرسنالیزیشن یا ڈی ریالیزیشن کے یہ چیزیں فیل کرنے ہیں کہ میری جو ہو رہا ہے ادھر میں ہوئی نہیں یا پھر مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آرہا کہ مطلب مجھے کوئی اور کنٹرول کر رہا ہے اور میں ادھر ہوئی نہیں میری جگہ کوئی اور بیٹھا ہوئا ہے اور کوئی ریاکشن نہیں دے رہا مطلب پیچھے ہم نے کہ سسپیشیسنیس ان میں رہتی ہے کہ کوئی مجھے نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے یہی ہے پیرانویڈ کی کہ یہ لوگ مجھے نقصان پہنچا دیں گے یہ ہے نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے اس لئے کہ شک رہنا لوگوں پہ نقصان کے حوالے سے بھی دوسرے شک ہو سکتے ہیں تو آئی ہوپ کہ آپ کو ابھی تک یہ جو ہم نے ڈی ایس ایم فائف کا کرائیٹیریا پڑھا تھا ان میں سے ہم نے توٹل نائن سپٹمز کی بات کی ہے نائن میں سے اگر فائف ہوں مینیمم فائف ہوں تو ہم اس کو اس کرائیٹیریا پہ وہ بندہ فلفل اتر گیا ہے فائف سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن اگر مینیمم فائف ہیں تو پھر ہو گیا اس میں ٹھیک ہے کہ وہ بورڈرلین پرسنیلٹی ڈیسورڈر ہے تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ کرائیٹیری کی یہاں تک سمجھ آئی ہو اب نیکس ویڈیو میں ہم رسک فیکٹرز سب سے کنسلٹ کر سکتے ہیں اور سبسکرائب ضرور کریے گا اللہ حافظ